مطار سے محبوب کی سنڈا کلے سے زمان لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سیدی رسول اللہ وعلى آلک وصحابکا حبیبا صلاة والسلام علیہ سیدی نبی اللہ وعلى آلک وصحابکا حبیبا وعلى آلک وصحابکا حبیبا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر دروت شریف نہ پڑے تو لوگوں میں سے کنجوس ترین ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج چودہ سو چونٹیس سنہجری کے سفر مظفر کی تیرہویں شب ہے ماہ رضا اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور اسی سلسلے میں یوم رضا کے سلسلے میں الحمدللہ آج کل فیضان علی حضرت کا سلسلہ جاری ہے جس میں کچھ دیر میری بھی شرکت الحمدللہ ہو جاتی ہے آئیے پہلے اچھی چین نیتیں کر لیتے ہیں اللہ عزب الدل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی چین نیتیں کرتا ہوں حسبحال اچھی چین نیتیں کرنی ہے اول تاخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا از ابتداء کا انتہام موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن داڑی یا سر کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھل ادھر دھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سمجھتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہ نیتی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا صلو علیہ الحبیب وغیرہ سن کر ثباب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لئے بلند آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمجھ سرک کر دوسرے کے لئے جگہ کو شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا بھورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص قاتباتیں نکلوں گا حسب موقع عجز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر بلکہ جب سلسلہ پورا اختدام پذیر ہوگا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مسافر انفرادی کوشش کروں گا بنیتِ ادائے سنت بات کرتے ہو مسکراتا روں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا قاقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا آج کے مدنی مذاکرے کا ثباب اور اب تک کی نیکیوں کا جو میرے پاس موجود ہیں اللہ کی رحمت سے مننے والا عجر اس کا ثباب برائی صالح ثباب جناب رسالت مآب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ووسیل رحمت للعالمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء ومرسلین خلفاء راشدین امہت المؤمنین تمام صحابہ و تعبیغین و طبعی تعبیغین امہ مجتہدین علماء کاملین مشاہد عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین جمیع شہیدان و سیران کربلا تمام اہل بیت اطہار امہ مذاہب اربعہ امہ سلاسل اربعہ امام غزالی آلہ حضرت صدر شریعت صدر الفاظل قطب مدینہ مفتی احمد یا ارخان مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حجی زمزم رضا مدنی نعمات کی عاملات و عاملین آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب یسر ولا تعسر وطمیم لنا بالخیر آمین صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بیت سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا ارز کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا دیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد صلو علیہ وآلہ محمد میرا نام محمد عاطس ہے میں اللہ اور سے بات کر رہا ہوں تو صدقے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں صدقے کا طریقہ کار کیا ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ دن کے حساب سے کرنا چاہیے یعنی کہ بودھ کے دن منگل کے دن پہلوگوں ہر انسان کا الگ الگ دن مقرر دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں مزید تلسلن بتا دیا جائے کہ یہ ایسا کرنا جائز ہے درستہ صدقے کا معنی بہت وسیع ہے زکاة جو ہم دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے اور رمضان المبارک گزار کر جو ہم عید کا جو ہمارا فطرہ ہوتا ہے اس کا نامی صدقہ فطرہ ہے تو صدقہ بتا کہ اللہ فرض بھی ہے یا واجب بھی ہے اور نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں اب جو فرض صدقہ ہے اس کا اتہم ہے کہ زکاة کے لیے جیسے دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سال پورا ہو تب فرض ہوگی اور صدقہ فطر کے لیے رمضان المبارک کی ترکیب اس کے علاوہ احرام کے صدقے ان کے اپنے اپنے مواقع ہیں منت کی کوئی رقم مانی ہے اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے اور اس کے شرائط پائے گئے منت جبکہ وہ منت کھیلا ہے تو پھر اس کا اپنا سلسلہ اب یہ کہ عام نفلی صدقہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے جب چاہے دے دیں بعض اوقات عاملین بتاتے ہیں صدقہ کہ کالہ بکرہ دے دو سفید مرغی دے دو اس طرح کے صدقات جو ہے تو ان میں بھی کوئی مانع شرقی نہ ہوتا ہے یہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اب کسی عامل نے بطور علاج کہا گے کالے بکرے کا صدقہ نکال دو تو اب ٹھیک ہے صدقہ نکال دیا جو اس کو زبا کر کے گوشت مانٹ دے جس طرح وہ عامل ہدایت کرے جبکہ اس میں کوئی ناجائی صورت نہ ہو اب اگر عامل نے کہا گے بھائی اس کی شریح پائے اور چمڑا اس کو کوئی چوک میں جا کے دفن کرنا ہوگا گوشت قبرستہ میں جا کے پھیک کے آجاؤ تو اس طرح کیا پھر نہیں مانے جائیں گے پھر یہ صدقہ نہیں ہے پھر اس میں تضیعی مال پا جائے گا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا ایسا کام کرنا کہ اس میں مال ضائع کرنا پڑے باقی یہ کہ وہ کوئی منگل اور بودھ اور اس کی تخصیص نہیں ہے جب چاہے صدقہ دے دیں احادیث تغیبہ میں اس حوالے سے ترغیب آئی ہے کہ صبح کے وقت صدقہ کیا جائے سیدی آلہ درت نے دو حدیثیں اس حوالے سے فتا و رضویہ کی تئیسویں جن میں نکل فرمائی ہیں ایک حدیث تبرانی شریف کے حوالے سے ہے کہ ارشاد فرمایا کہ صبحی صبح صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی اور ایک اور حدیث مبارکہ جو دیلمی کے حوالے سے اپنے نکل فرمائی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صبح کے صدقے آفتوں کو دور کر دیتے ہیں تو صبح کے وقت صدقہ کرنے کے یہ فوائد سیدی آلہ درت نے فتا و رضویہ کے اندر نکل فرمائی ہیں ماشاءاللہ ہاں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک فضیلت کے اعتبار صحیح اور انہی روایات سے کہیں بھی یہ تین ہی ہو سکتا کہ یہی صدقہ دینے کے وقت ہیں اور ان کے علاوہ صدقہ دے ہی نہیں سکتے تو بے شک یہ افضل اوقات بتائیں گئے آپ کو تو اگر اس کے علاوہ بھی ہے کہ دن کو دے رات کو دے تب بھی صدقہ جو ہے وہ انشاءاللہ مقبول ہے لیکن وہ حدیثیں بہت پیاری ہیں کہ ان کے ریاض کریں گے تو ظاہرہ کہ وہ زیادہ فائدہ ہوگا اور بے پاری ہوتا دو پیسے کا فائدہ دیکھتا ہے تو جو زیادہ زیادہ بہتر کام ہو وہ کیا جائے صدقہ تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانہ یہ بھی صدقہ ہے تو اس کے لئے کوئی وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ موقع ہو اب کسی کے ہم میت ہوئی پڑی ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اور آپ نے مسکرانہ شلو کر دیا تو ابھی یہ صدقہ یہاں موقع نہیں ہے نا صدقہ دینے کا کہ وہ الٹا مطلب اس کے دل میں ناراضی پیدا ہو جائے گی یار میری امام فوت ہو گئی اور اس کو ہسی چھوٹ رہی ہے تو موقع محل کے حساب سے مسکرانہ جو ہے وہ بھی صدقہ ہے مسلمان بھائی کے سامنے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد میرا نام محمد عاصف ابتاری ہے میں نے سن رکھا ہے کہ سلسلہ ایک پادریا میں جو لوگ شامل ہیں وہ بغیر توبہ کے نہیں مریں گے تو اگر کوئی اس خوش فہمی میں نیکی کرنا چھوڑ دے یا کم کر دے پیارے باپا جان ذرا اس کی وضاحت کرنے تو دیکھتا رہا ہے اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو اس قول پر تو بہت کلام بھی آدمی کر سکتا ہے وہ تو حدیث پاک ہے ایسی حدیث پاک ہے جس سے انکار کوئی بھی نہیں کرے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا اب کیا نماز پڑھنی تھی کیا روزے رکھنی تھی کیا سکات دے نہیں تھی اگر کوئی احساس ذہن بنا لیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا حدیث بھی صحیح صحت کے درجے کی حدیث اس نے فرما دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہل ہے وہ جنت میں داخل ہوگا تو بظاہر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی بھی حاجت نظر نہیں آرہی نعوذ باللہ تو آخر وحدیث کی شرعہ بھی تو دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ اسے مراد کیا ہے بہرحال یہ کہ تمام ضروریات دین پر ایمان لانا پڑے گا لانا ضروری ہے محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بارہ لے کے ضروریات دین تمام جو ہے اس پر ایمان رکھنا ہوگا فرشتوں کو بھی ماننا ہوگا جنت دوزت کو بھی ماننا ہوگا قیامت کو بھی ماننا ہوگا صرف اتنا حصہ لے کر کہ اب وہ کہ لا الہ الا اللہ کہلو جنت میں داخل ہوگئے تو یہ مراد نہیں ہے اس کے علاوہ اور بے شمار اور ایسے افعال حدیثوں میں بیان کیے گئے کہ جن کے کرنے سے وہ جنت کی بشارتیں ہیں تو اب یہ کہ پھر آدمی وہی فیل کر لے اور بس بولے آپ مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے خود درود شریف کے اتنے فضائل ہیں جنت میں جانے کے لیے شفاعت کے لیے وہی درود شریف پڑتا رہے آدمی ایک بار سبحان اللہ کہہ لے تو جنت میں ایک درخت بن جائے گا تو اب آدمی ذہن منع لے کہ میں نے سبحان اللہ کہہ لیا جنت میں درخت بن گیا اور جنت کا درخت جنت میں ملے گا دوزخ میں تو ملنے سے رہا تو بھائے اپنے ہو گئے جنت ہی اب کیسی نماز کیسا روزہ تو یوں تو مطلب ہے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے بے شک یہ ایک بشارت ضرور ہے کہ گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منصوب اس طرح کا ارشاد کہ میرے مرید تو توبہ نصیب ہوگی تو توبہ نصیب ہونے کے لئے اور بھی فضائل ہیں یہ بہت سارے سے کام ہے جس میں یہ کہ امید ہے کہ توبہ نصیب ہوگی اور خاتمہ بھی الخیر ہوگا اس طرح کے بہت سے افعال ہیں اس لئے وہ بھی ایک فضیلت کے باب میں اور سارا داروں مداشوں اللہ تعالیٰ کی مشیجت پر ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو توبہ نصیب ہوگی اور چاہے گا تو جنت ملے گی چاہے گا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا تو اس نے ایک فعل کو لے کر سارے اسلام کی عمارت جو ہے نا وہ نہیں دائی جاتی جیسے حدیثوں میں ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں اب دو چار تلوار لٹکا لو سر پہ جنت میں تلواروں کے سائے میں پڑھاؤ ہمیں جنت میں جنا جاؤں گا تلوار لٹکا ہوگے تو پولیس آ جائیں گے خطرہ ہے ہمارے تلواریں لے کر گھومنے کا نہ روا دیا نہ اس کی اجازت گورنمنٹ دے گی آپ کو تو میں سمجھا دے گی رہا ہوں کہ حدیث پاک میں یہاں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میں محمد رضوان اتاری میرا تعلق شدات تو شہر سے بابا جان آپ کی دلدائی کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل میں نے نیت کی ہے کہ تین فتاوہ رضویہ مکمل سیٹھ خرید گر تین علماء کو دوں گا انشاءاللہ عز و جل اس پچھے سیس کی نزب سے نیت کی ہے اور میرے چھوٹے بھائی ارسلان اتاری کو ہیپیٹیٹس سی ہو گیا ہے برائے کرم اس کے لئے اور میرے مدنی منعے کے لئے دعا فرما دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ارسلان بھائی کو اور آپ کے مدنی منعے کو صحت کامل عجلہ نافیہ آتا فرمائے آپ سب کو بے ساپ بکشے طبیعت خوش کر دی اللہ تعالیٰ علیہ عزیزوں کے صدقے میں آپ کا بیڑا پار کریں کہ آپ تین فتح و رضویہ شریف کی سیٹ دے رہے ہیں تین علماء کو تو اس میں میری مدنی التجائی ہے کہ ان علماء کو دیں کہ پہلے معلوم کر لیں کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے اگر پہلے سے ہوگا تو پھر وہ ڈبل ہو جائے گا ایک تو یہ دیکھ لیں پھر دوسرا کوئی اسی صورت ہو آپ کے پاس کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اس سے استفادہ کریں گے یا صرف سجا کے رکھیں گے تو اگر استفادہ کرنے والے آپ کو لگیں تو یہ دینا ہے کہ آپ نے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں سے تو یہ بہت اچھی نیت ہے اللہ کے تقلید کام ہے آپ کا ہمارے دیگر ناظرین کو بھی اس طرح کے کام کرنے چاہیے فتح و رضویہ شریف کو عام کیجئے کنزل ایمان جو کہ قرآن کریم کا مستند ترین ترجمہ ہے علیہ حضرت کا اس کو عام کیجئے بہار شریعت کو عام کیجئے کہ یہ امت کے لئے رہنما کتابیں ہیں اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے تو رضویہ کے جو اکنے بھوکے اسلامی بھائی ہمارے طلبہ ہمارے اساتیزہ ویچر آپ خرید نہیں سکتے تو اگر کوئی اسی ہے مطلب مخیر اسلامی بھائی تو ہمیں وکیل کریں اس کا ہمارے ہمیں اس مران میری ذات کو نہیں ہماری مجلس کو دعوت اسلامی کے مطلب جو بھی ذمہ دارہ نے ان کے ذریعہ مجلس کو جو ہے وہ اس کو آپ ترکیب بنا جامیت المدینہ کی مجلس کے ذریعہ ترکیب بنائیں کہ جن طلبہ کو ضرور تو ان کو یہ پوری پوری جو ہے نا سیٹ یہ دلا دیں یہ ثواب جاریہ کا وہ خزانہ ہوگا کہ شاید مرنے کے بعد آپ کو یوں لگے گا کہ میں یار کام دولت جمع کر کے مرا یار فتح رضویہ اس سب لٹا دیتا تو آج میری آخرت میں چاندی ہوتی نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی اس سے ہی نعمتیں فتح رضویہ کے جس کی انتیانی میں آپ کا بیٹھا ہوا ہوں تو یوں سمجھے کہ فتح رضویہ نے مجھے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو رائے خدا میں خرچ کرنے کا ثواب مقتصدہ رسالہ ہے اس کو اس طرح بھائیوں کو پڑھنا چاہیے بہت پیارا رسالہ ہے مدینہ مدینہ رسالہ ہے بابا جان آپ نے فتح رضویہ شریف کے حوالے سے اس کی عظمتوں کا بیان تو کیا ہے لیکن جس نے پڑھا ہی نہیں ہے یا دیکھا بھی نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ ایسی مثالیں دے دیں جس سے اس کی عظمت اور رفت کا اس کو احساس ہو پتا چلے اس میں ہے کیا جسے کچھ تو بھی بیان ہوا صدقے کے حوالے سے کہ فتح رضویہ میں کیا نہیں ہے میں کیا کوئی دوں اس میں تفسیر اس میں ہے شرق حدیث اس میں آیتیں اس میں روایتیں اس میں حدیث اس میں حکایتیں اس میں فقی جزیات اس میں ہیں اور سب سے جو اہم اس میں جو ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا یہ سب کا کام نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث اور بزرگان دین یعنی فقہ اے کرام کے جزیات لے کر پھر آلہ حضرت نے جو اقول کیا ہے نا اقول میں کہتا ہوں یہ سمجھو کہ فتح و عرضیہ کی جان ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ آلہ حضرت نے اتنی دنی بیسے کی ہے صفے کے صفوں پر بیسے ہی بیسے ہم اپنے اقول ڈھونتے ہیں اپنے کو زیادہ عقل ہے تو ہی تو نہیں کہ ہم فقی جزیات میں تیہ کر سکیں کہ کون سا قول راجے ہے کون سا مرجو ہے اللہ اللہ اب اقول اقول ڈھنڈ ہوئے اقول کا ہے آلہ حضرت آلہ حضرت کیا فرما دیں تو جو آلہ حضرت فرما ہے بعد وہ اس پر ہم کو حمل کرنا ہے علم کا دریہ ہوا ہے موجزن تحریر میں علم کا دریہ ہوا ہے موجزن تحریر میں جب کلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا جاری رہے گا بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا رضا جاری رہے گا جاری رہے گا اور ساری رہے گا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا دنگ کا بجایا اے امام محمد رضا فیض رضا رہے گا فیض رضا جاری فیض رضا جاری رہے گا جو لکھ دیا ہے اس نے سنت ہے وہ دین میں اہل قلم کی آبر نکتہ رضا کا ہے اہل قلم کی آبر نکتہ رضا کا ہے دریا پتا ہتوں کے رو شائری میں ہے دریا فسا ہتوں کے رو شائری میں ہے یہ سہل ممتنہ کے لہجہ رضا کا ہے یہ سہل ممتنہ کے لہجہ رضا کا ہے ممتنہ 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 ہے تو اس وحی خلاصہ ہے جو آپ نے تقریبا نشاط فرما ہے کوئی فریش جگہ ہے جو باقائدہ نماز پڑھنے کے لئے رکھی گئی ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس پر نماز پڑھ یہ بھی ناجائز ہے اسی طرح جو مٹی وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے وہ عام طور پر جب نکالی جاتی ہے تو وہ قبرو ہی کی ہوتی ہے اور اس میں اس بات کا ایک ازن ہوتا ہے کہ یہ جو مردے اس میں دفن کیے گئے تھے اور ان کی جو نجاست تھی اس سے وہ متلوث ہو کر آتی ہے یعنی اس میں نجاست ملی ہو اس بات کا ایک اندیشہ اور ایک گمان ہوتا ہے تو پھر ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے مختلف حقام ہو جاتے ہیں کم از کم مکروح تنظیر تو وہاں پر پہنچتا ہی ہے اس لیے فقط اس مقام پر قبرستان میں نماز پڑھی جائے گی کہ جو باقائدہ اس انداز میں تیار کی گئی کہ وہاں پر نماز پڑھی جا سکے چاہے وہ عام نماز ہو چاہے وہ نماز جنازہ ہو اس کی ساری تفصیل سعیدی آل حضرت نے فتاور زویہ کی پانچویں جلد میں صفحہ نمبر 347 سے تقریبا 369 تک بیان فرمائی ہے اور دوسرا یہ کہ قدفین کے بعد وہاں دعا کرنا یہ بھی جائز ہے قبرستان سے باہر نکل کر دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ میت کے گھر پہ آتے ہیں وہاں باہر کڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں یہ بھی جائز ہے اچھا وہ قبر پر آدمی کھڑا رکھتے ہیں اب پتہ نہیں اس میں کیا تصور ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے کوئی ایسا تصور ہے کوئی الٹا سیدھا تو پھر ظاہرے کے پھر اس کے بارے میں پھر حکموسی کے مطابق ہوگا اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ کہ اگر کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو ایک فضول کام ہوا یہ ہے ایک کھڑا رکھا ہے تو خدا بہتر جانے کوئی اس کا میں نے پہلی بار سنا گیا کہ ایک آدمی اس طرح کھڑا رکھتے ہیں کتنی در کھڑا رکھتے ہیں یہ بھی نہیں بیان کیا وہ حدیث میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے تو یہی مستفاد ہے کہ اس وقت تک قبر کو نہ چھوڑے کہ جب تک ایک اونٹ زبحہ کر کے تقسیم نہ کر دیا جائے ببا تین دن کا امام اہل سنت کی وسیعت یاد آتی ہے کہ آپ نے تین دن کا فرمایا تھا کہ تین دن قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی رہے تاکہ میرا دل لگ جائے تو بہرحال یہ کہ وہاں اتنا کم از کم رکا جائے کہ اونٹ زبحہ ہو کر تقسیم ہو جائے یہ رکنا مستحد ہے نہیں رکے تو گناہ گار نہیں ہے تدفین کے بعد چلے گئے تو اب ایک آدمی کیوں روکا ہے اس لئے روکا ہے کہ یہ مزید بچارہ یہ تلاوت کرتا رہے تاکہ اندر اس کو انسیت ملتی رہے اور اس کو یہ حصال سواب کرتا رہے یا کڑے کڑے دروشی پڑھتا رہے کلمہ تیبہ پڑھتا رہے تو اگر کوئی اس نیت سے کہ وہ اس کو میت کو انسیت ہوتی دار ہے جب کوئی پڑھے گا حصال سواب کرے گا اور چالیس قدم وہ چلنے کا بھی اس میں سوال میں تھا کہ وہ چالیس قدم چلتے ہوئے وہ کچھ کلمہ شریف وغیرہ پڑھتے ہیں تو اگر اس کو بھی یہ واجب نہیں سمجھتے اور گھر میں یہ پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے چالیس قدم ہی کیوں پڑھتے رہنا چاہیے ہاں جس کو مطلبینے کے پڑھنے کی وجہ سے وہ فکر مدینہ میں یہ اسطلحہ ہماری یعنی محاسبے میں اور اپنی موت یاد کرنے میں رکاوٹ بنتی ہو تو وہ نہ پڑھے بلکہ اب وہ غور و تفکر کرے اپنی موت کو یاد کرے قبر کے احوال اور احوال کو تصور میں لائے تو یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے و اللہ تعالی اعلم و رسولوہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم باپا میں محمد ناصر رضا اکتاری تاؤتھ کوریا کے بات کر رہا ہوں الحمدللہ ساؤتھ کوریا میں بھی اسلامی بھائی مدینی چینل دیکھتے ہیں اور مدینی مذاکرے میں آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ امام احل سنت عالی حضرت علیہ الرحمن نیکی کی دعوت کے لیے کس کس شہر میں تشریف لے گئے اگر کسی اور ملک کا بھی سفر کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں نوازش ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آقا حضرت علیہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے جلسوں میں شرکت نہیں فرماتے تھے صرف تین بار سال میں تین بار آپ بیان فرماتے تھے جلسوں میں ایک تو جشنِ ولادہ کے موقع پر دوسرا اپنے والدِ گرامی کے عرص شریف پر تیسرے اپنے مدرسے کے وہ دستارِ فضیلت کے جلسے میں تو چونکہ یہ مفتی تھے اور میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ جو مفتیانِ کرام واقعی مفتی ہوتے نا تو ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے دلچسپ بھی نہیں ہوتی جلسوں میں نہیں آتے ہیں اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو جلسوں میں ہی نظر آتا رہے نا نام کے ساتھ مفتی لگا ہو تو جو گہرے مسائل ہوتے نا اس میں ان کو شرمندہ نہ کیا جائے کہ وہ نہیں ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا تو جو دارالفتاس سے وابستہ ہو نا مفتی وہ مسائل میں زیادہ پکا ہوتا ہے یعنی اس کو یاد زیادہ رہتا ہے اگرچہ انہوں نے بھی پڑا ہوتا ہو لیکن بھول جاتا ہے آدمی تو جو بھی عمل ہے نا وہ جاری رکھا جائے تو ہی اس پہ اپنے آدمی کو عبور رہتا ہے وہ نا حافظ قرآن ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ رمضان و بارک جب قریب آتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعاوں کے لئے بول رہے ہوتے ہیں اور جھکے پڑے ہوتے ہیں یہ میرے کو مسلح سنانا ہے میرے کو مسلح سنانا ہے تو پتا چلا یہ ہے بس تراوی پڑھنے کے لئے اس نے حفظ کیا ہے سارا سال بھولائے بیٹھا ہے اور اس کو دور نہیں کرتا تو سارا سالی قرآن پڑھنا اور اللہ کی رضا کے لئے پڑھنا ہے مسلح سنانا وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے ہے اگر تراوی پیسے کے لئے پڑھتا ہے پھر تو ویسے ہی غلاب دار ہے اور آج کل تو اس کو بھی لوگوں نے بنانے والوں نے ایک پروفیشن بنائی دی ہے معاذ اللہ تو بہرحال یہ ہے کہ سرکار حال حضرت نے اس طرح مطلب چونکہ آپ جلسوں میں شرکت آپ کی صیرت میں یہی پڑھا کہ نہیں فرماتے تھے اور عام طور پر جو دورے ہوتے ہیں نیکی کے دعوت کے لئے اس طرح کے علماء کے تو وہ بیان فرمانے کے لئے ہوتے ہیں ہماری طرح مدلعی کافلوں میں جیسے ہم مسجد میں تین تین دن کے لئے بیٹھتے ہیں یا تیس دن کا سفر کرتے ہیں وہ انداز ان دنوں نہیں تھا تو ان کا اپنا انداز تھا نیکی کی دعوت کام کر رہے گا تو انہوں نے زیادہ تر قلم استعمال فرمایا اور آج یہ قلم ہی تو ہے کہ آج ہم کنزل ایمان پر ناز کرتے ہیں فتح اور عزویہ شریف پر ناز کرتے ہیں اگر یہ صرف وہ مائک میں جلسوں میں آکے خطاب فرماتے ہیں کام وہ بھی اچھا ہوتا لیکن ظاہر ہے ہم اس سے استفادہ شاید اس وقت نہ کر رہے ہوتے ہیں تو بیان سے زیادہ پاورفل انداز جو اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تحریری کام ہے امام بخاری نے ہم کو تحریری کام دیا نا بخاری شریف اسی طرح کثیر علماء نے وہ لکھ کر ہم کو دیا باہر شریعت صدر شریعہ نے لکھ کر دی تو الحمدللہ یہ ہم کو کام آ رہی ہے اور وہ کام آتی رہی قیامت تک انشاءاللہ یہ تحریری فیضان جاری رہے گا بیان کا فیضان جاری رہے گا وہ بس عارضی سننے والوں کے حد تک زیادہ تر ہوتا ہے پھر اب تو یہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ اس کی آوڈیو بنتی ہے تو ویڈیو بنتی ہے لیکن آوڈیو ویڈیو سے بھی اتنا استفادہ نہیں ہو پاتا جتنا کتب سے استفادہ ہوتا ہے البتہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں سفر ضرور ہوئے ہیں دو بار تو آپ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا سفر کیا ہے اور دونوں بار حج کی سعادت پائیے آپ نے اور دیگر شہروں میں بھی آنا جانا ہوا ہے جو ان کے ملفوظات بغیرہ میں اور حیاتِ عالیت میں اس کے قصے ملتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا بابول مدینہ کراچی میں بھی ورودِ مسعود ہوا ہے یہ بھی لکھا ہے اب لا کریں کہ وہ مکان پتا چل جا کہ جس مکان کو اپنے قدومِ ممنت لزوم سے انہوں نے عالی شان بنایا تو ہم اس مکان کی زیارت کر لیں واقعی تھوڑی نہیں میں تو دھول اٹھا لاؤ مگر میں کیا کرو یہ بتا ہی نہیں کس مکان میں کہاں تھیرے دے خدا جانے اب وہ مکان بھی باقی ہے یا نہیں ہے کہ ہم تو ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم نے ان سے محبت کرتے ہیں شہر میں تشریف لائے دے اب یہ کہ لکھا ہے کراچی میں تشریف لائے دے اب وہ کہاں تشریف لائے دے یہ نہیں پتا کس کے گھر گئے کہاں تھیرے کچھ نہیں پتا کراچی آئے یہ لکھا ہے کیونکہ کسی مکان میں تھیرے ہوں تو اس مکان کا کوئی چپچا پھیرا لگا گیا جائے کہ جاں لیکن یہ قدم آجا ہرے لئے تو وہ تبر رکھے باپا جان یہ یاد پڑھ رہا ہے کہ سفر حج پر سے جب واپسی آپ کی ہوئی تو بعض وجوہات کی بینہ پر آپ کا جو جہاز تھا جس میں پانی سمندری جہاز سے آپ تشریف لائے تھے وہ کراچی کی بندرگاہ پر آیا یہ تو حیات حالہ ذرک میں ہے اس بندرگاہ پر آنے کے بعد آپ جہاز سے تشریف لائے اور کراچی کے کسی مکام پر آپ نے کوئی وقت گزارا یا ٹھہرے اس طرح کی کوئی وہ کوئی روایت نہیں ہے کہ شہر کے اندر ورود نہیں ہوا یعنی ہوا ہو تو لکھا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جو سفر میں ہوتا ہے اس طرح جہاز میں تو وہ پھر کسی کے گھر جا نہیں سکتا اگر جہاز رک بھی جائے تو بہرحال چلو کراچی کی فضاؤں میں میرے آلہ حضرت گزرے تو ہیں مختلف شہروں میں بھی تشریف لے گئے مختلف ممالک کا کوئی یاد نہیں پڑتا کہ کہیں گئے ہوئے اور یہ باب المدینہ سے گزرنا وہ بھی باقاعدہ سفر کرنا نہیں کہلائے گا وہ تو زمین گزرے تھے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پاپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جو ہے عالی حضرت سے بہت شیار کرتے ہیں تو باعث محبت جو ہے ان کا جو جسمانی تصور ہے وہ ہمیں تھوڑا بتا دیں کہ وہ ان کی پیشانی مبارک کیسے تھی وہ امامہ شریف کیسے بانتے تھے یہ محبت کی وجہ سے جو ہم تھوڑا جاننا چاہتے ہیں جسمانی ساتھ سے کیسے تھے کھاتے پیتے تھے یہ جو پوچھنا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مشاہ اللہ وبرکاتہ جسمانی اعتبار سے عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علم خوش اندام جس کو بولتے ہیں دلش میں اسمارٹ تھے نہ موٹے تھے نہ بالکل ہی پتلے تھے امامہ شریف سر پہ سر اقدس پر سجاتے تھے قد آپ کا واجبی ساتھا پستہ قد نہیں تھے کیونکہ درمیانہ قد تھا غزہ بہت کم تھی ڈیڑھ دو بسکوٹ سوربے کے ساتھ کھاتے تھے یہ لکھا ہے غالبن انہیں کہ تھے تقلیلِ غزہ پر عمل تھے جو بھی صوفیاء کرام ہوتے ہیں بزرگانی دین ہوتے ہیں تو ان کے تین مین مطلب ہیں انہیں کہ ان پر عمل ہوتا ہے ان کا عمومت کہ تقلیلِ کلام تقلیلِ طعام اور تقلیلِ منام تقلیلِ کلام تقلیلِ طعام تقلیلِ منام کم کھانا کم سونا اور کم بولنا تو عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ان تینوں میں پورے تھے کہ آپ یہ نہیں کہ اچھا کلام بولنا تو گھنٹوں بولے جس میں نیکی کی دعوت اور اسلاح کی صورت وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ تو میں نے ارز کیا کہ وہ بیانات تو ان کے زیادہ منقول ہیں نہیں لیکن کیا ہے تو میں بہت طویل بیانات کیا جب کیے بارل تو یوں سرکار عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اچھا پھر سادگی بہت تھی عالی حضرت کہ لباس میں کوئی ایسا کر رہا فر اور وہ ٹپ ٹاپ جس کو ملتے ہیں وہ انداز نہیں تھا سادہ تھا چہرے اقدس پر پوری داڑی تھی امید زلفے بھی ہوں گی اب پڑھنا یاد نہیں آرہا مجھے زلفے تو ہوں گی آپ کی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیب پاپا جان میں شیخ انتیاغ اتاری ظلمیہ والی تحصیل کتنا سے پاپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھتے وقت لوگ نیت کرتے ہیں اچھے اچھے نیت کرتے ہیں مگر لائٹ چلی جاتی ہے پھر مدنی مذاکرہ کٹ آف ہو جاتا ہے پاپا جان کیا اس کے بعد بھی ہمیں وہ سوا ملتا رہے گا اللہ اللہ ہاں لائٹ چلے گئے مدنی مذاکرہ سننے سے رہ گئے افسوس ہوگا اور یہ کہ لائٹ نہ جاتی تو یہ دیکھتے یہ ذہن تھا نیت کر لی تھی تو اس نیت کا سواب ملے گا کیونکہ وہ نیت کا یہ فائدہ ہے نا کہ وہ عمل سے بہتر ہے جو حدیث شریف ہے تو اب عمل سے رہ بھی گیا نیت کرنے کے بعد تو اس عمل کا سواب ملے گا یا نہیں نیت کا سواب ملے گا کہ نیت کرنا اچھی نیت کرنا یہ خود ایک عبادت ہے کار سواب ہے جبکہ وہ اچھی نیت کا محل اور موقع بھی ہو اور اچھی نیت بر محل ہو موقع کے مطابق ہو وہ بھی واقعی اچھی واللہ تعالی اعلم ورسولو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علیہ و حمد صلاح علیکم معلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان سب سے بہترین کیا چیزیں صدقہ دینے کے لیے بارہ چوتھا شروعات کی آیت کا حصہ ہے لَن تَنَالُ بِاللَّهِ تَنْفِقُوا مِنَّا تُعِبُّونَ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرغمان اپنے شہرہ احفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو اس کے تحت حضرت صدر الافازل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے بر سے تقویٰ و طاعت مراد ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات کا یعنی واجبہ ہو یا نافلہ سب اس میں داخل ہیں حسن رضی اللہ تعالی نمہ کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضاِ الہی کے لئے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے خواہ ایک خجور ہی ہو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نمہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے یعنی شکر مجھے پیاری اور پسندیدہ ہے یہ چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں پیاری چیز خرچ کروں بخاری و مسلم کے حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحا انصاری رضی اللہ تعالی نمہ مدینے میں بڑے مالدار تھے انہیں اپنے اموال یعنی مال میں بیرخا نامی باغ بہت پیارا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بھارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اپنے اموال میں بیرخا سب سے پیارا ہے میں اس کو رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں مسررت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلحا نے با ایمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنے اقارب اور بنی عمد یعنی اپنے رشتہ داروں اور چچا کی اولاد میں اس کو تقسیم کر دیا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولو اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باپا وہ ہمارا یہاں بھی ہے نا ٹھک ٹھک سردی ہے نا اور بھی باب المدینہ میں بھی آگئی ہیں تو موزے پہنے جاتے ہیں سردیوں میں پاؤں کے تو اب یہ بتائیے کہ یہ پاؤں کے موزوں کا کون سے رنگ کے موزے پہنے ہیں ہم لوگ ہے کچھ اس میں رہنمائی کیا رہے پاکستان میں ریکارڈ سردی پر رہی ہے اچھا اپنے کوئی در کا ہے موزے پہننا تو جائز ہے کوئی سپہرج نہیں ہے موزے پہننا چاہیے مشورہ ہے جیسے پاؤں پھٹتے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہوئے ایڑیاں پھٹتی ہیں جب جس کی بیٹنے کا کام ہوتا ہے فرش پر تو اس کے جو ٹکھنے کا پچھلا حصہ ہے اس کے عریب قریب بھی پھٹکا ہے زمین پر آگے تو وہ پھٹنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے وضو میں تو اس لئے موزے اگر مستقل پہنے رہے سردیوں میں تو امید ہے کہ پاؤں نہیں پھٹیں گے پہن آ رہے بار اتار دیا پھر پہن لیا پھر ایک دن تک اتار دیا تو مشکل ہے وہ وضو کیا واپس پہن لیا اس طرح مطلب موزے پہننے چاہیے اب رنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ عالم گیری میں یہ جزئیہ ہے فرعون نے لال رنگ کے موزے پہنے اس کے وزیر حامان نے سفید موزے پہنے اور علماء کی طرح منصوب کی ہے کالے موزے تو اب خیر اس کا فی الحل تو کوئی رواج نہیں ہے نہ عوام کو اس کا معلوم کالے اور لال اور یہ سفید جو موزہ اپنی پسند کا رنگ کا ہی عوام خواست غالباً سب ہی پہنٹ رہے ہیں نہ علماء نے کوئی کالے کو اب مخصوص کیا ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی بادشاہ انہوں نے کالے موزے بلیک موزے بارگاہ رسالت میں نظر کیے تھے انہوں نے گفٹ کیے تھے نجاشی بادشاہ تابعی کہیں گے اگرچہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے بڑی والے حانہ محبت کا اظہار کیا تعاون کیا اور ایمان بھی لے آئے لیکن چونکہ بارگاہ رسالت میں ان کے حاضر ہی نہیں ہوئی انہوں نے زیارت نہیں کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اس لئے یہ صحابی نہیں کہیں گے ان کو تابعی کہیں گے مگر یہ جو موزے ہیں جو نائلون کے جو موزے پہنتے ہیں وول یا نائلون کے ان موزوں پر تو وہ جیسے جو پانی وہ جو مسح کرتے وہ نہیں اس کے اوپر تو وہ جو دوسرے جو چمڑے بغیرہ کے موزے پہنتے ہیں اس پر مسح ہوگا جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسحہ کرے جائز ہے اور بہتر پاؤں دھونا ہے بہت شرط ہے کہ مسحہ جائز سمجھے اور اس کے جواد میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب قریب تواتر کے ہیں اسی لئے امام کرخی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جو اس کو جائز نہ جانے یعنی موزے کے مسحے کو جائز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسحہ نہیں کر سکتا مسئلہ عورتیں بھی مسحہ کر سکتی ہیں یعنی جس پر غسل فرض ہے وہ تو کاری نہیں سکتا عورت یا مرد مگر یہ کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی وضو کے لئے مسحہ کر سکتی ہیں یہ مراد ہے مسحہ کرنے کے لئے چند شرطیں نمبر ایک موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائے یہ ٹخنہ اس کو بولتے ہیں یہ ہڈی جو ابری ہوئی ہے یہ ٹخنہ کہلاتا ہے یہ پندلی ہے اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر دو ایک انگل کم ہو جب بھی مسحہ درست ہے ایڑی نہ کھلی ہو ایڑی اس کو بولتے ہیں یہ کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ایڑی موزہ پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکے نمبر تین چمڑے کا ہو یا صرف تلہ چمڑے کا اور باقی کسی اور دبیز چیز کا جزے کرمچ وغیرہ اب یہ ہمارے جو موزے پہنے جاتے ہیں اس کا بہت غور سے سن لیں ہندوستان میں پہلے ہندوستان دعا پاکو ہند کے دیتے ہیں بلکہ آپ تو یہاں بھی دنیا میں جگہ جگہ پر جو موزے پہنے جاتے ہیں عموماً تو ہندوستان میں عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسحہ جائز نہیں ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوزو ہو خواب پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے بعد میں وضو پورا کر لیا ہو یہ ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی نے اس سے اٹھ کر مسئلہ یعنی وہی کہ چمڑے کا ہو یا صرف تلہ چمڑے کا اور باقی کسی دبیز یعنی موٹی چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ اس میں واپر ریگزین بھی جو ہے وہ تو اس پہ بھی گزارہ ہو جائے گا پانی سرائیت نہ ہو دبیز ہونا چاہیے جزیات میں یہ لکھا ہے کہ ایسا دبیز ہو جس سے کتے مسافت ہو سکے یعنی چلنا پھرنا ممکن ہو اور وہ پھٹے نہ تو اب وہ کرمچ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ چمڑے کی جگہ اگر جو تھوڑا دبیز یعنی موٹا ریگزین ہے تو اس میں بھی کتے مسافت ہو سکتی وہ بھی کفایت کرے گا اچھا بھی ہے کہ جس سے وہ مسحہ جائز ہے جس موزے سے اب اس کے بارے میں مزید وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث یعنی وضو ٹوٹنے والے عمل سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو خواب پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے بعد میں وضو پورا کر لیا مسئلہ اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور حدث سے پہلے مو ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسحہ کر لیا تو بھی مسحہ جائز ہے اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد پہننے کے وضو پورا نہ کیا اور حدث ہو گیا تو اب وضو کرتے وقت مسحہ جائز نہیں مسئلہ بے وضو موضہ پہن کر پانی میں چلا کہ پاؤں دھل گئے اب اگر حدث سے پیشتر باقی اعضاء وضو دھو لیے اور سر کا مسحہ کر لیا تو مسحہ جائز ہے ورنہ نہیں مسئلہ بودو کر کے ایک ہی پاؤں میں موضہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا یا تک حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسحہ جائز نہیں دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے مزید تفصیلات پڑھنے کے لیے بہار شریعت جل اول صفحہ نمبر 363 سے یہ مسئل شروع ہوئے ہیں اور آگے پھر چل رہے ہیں تو میں نے چند آپ کو اس میں سے عرض کیے وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولَهُ اعلم عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب گیبت کے خلاف جنگ ناگیبت کریں گے ناگیبت سنیں گے محبتوں کے چور چُغل خور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سجی رہے گی سر پہ ظلفیں اکثر نظریں خیاس نظریں انشی رہے گی شیطان کے خلاف جنگ مسجد پہ رہو تحریک انشاءاللہ عزَّ وَجَلَّ یہ کم سے بارہ تک بہت دور ملازمی ملتے ہیں سوڑا ملتے ہیں چھو ایسا بھی تقریب ہے اس طرح بھی تقریب ہے بارہ دن کے لئے سفر تبا پا روان گیا ہے جدو ہے نیت ہوگی ساری ساری پیشن اگر رہیے ہیں ابتبہ اگر دور میں آپ کو ہی اسکنوں گا کہ ادھر جا کر ہمت رکھنا مسائل ہوں گے پریشانیاں ہوں گی نشتلا گھریاں دائیں سب پہ صبر کرنا انشاءاللہ اور وہاں کے نفسیات کے مطابق رہنا انشاءاللہ ورنہ تنفیر عوام کا باعث بنیں گے آپ بھلے ہو جائز ہو لیل سے بچنا انشاءاللہ پھر یہ کہ قلعہ سکھوا نہیں اپنی پریشانیوں کا دکھ رہے نہیں کہ میں صاحب میری طبیعت جیسے عادت ہوتی ہے میرے پیٹ میں دردورا میرے سر میں دردورا آئی بھائی آج تو میں بہت تکیا ہوں آج تو میری کمر دکھ رہی ہے میں تو اتنے گھنٹوں سے بیٹھا تھا اب یوں ہو گیا کل میں نے یہ بیان کیا فرسوں وہ بیان کیا تھا فرسوں یوں کیا تھا تو اتنے دن سے میری نیندیں پرابر ہو رہی رہی تو آج تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا یہ سارا نہیں کرتا اب جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا مجھے شدید نزلہ ہو گیا تھا لوگوں نے بولا آپ کو شدید نزلہ ہوا کیا ہو گیا میں نے ایک بار بھی نہیں بولا مجھے شدید نزلہ ہو گیا میں کیا بلوں دنیا دیکھ رہے ہیں مجھے نزلہ ہوئے خالی خالی بول کر اپنی ترقیب آؤٹھیں حدیث شریف میں فضیلت بھی نہیں کہ جو اپنی بیماری اپنی اپنی اولاد کی مسئبت آئی اہر کی تو اس کا بیان نہیں کرے گا تو اس کے لئے مغفرت کی بشارت ہے سبحان اللہ جتنا ہوتے ہیں رونا نہ روئے گلے شکوے نہ کرے میں کیسا صحیح نہیں بل رہی مجھے اس لئے میرے کوئی حضم نہیں ہوتا صاحب میں تو فولہ پانی پیتا ہوں مندل واٹر پیتا ہوں یا آپ کا پانی مجھے معفی نہیں آیا یا کہ آبوہ مجھے معفی نہیں آئی تو ان کے دل خراب ہو گیا ہم لوگ بھی خراب ہیں ملک بھی خراب ہیں کہیں ہو جاؤ یا آچھا ہے ملک ماں جاؤ خامہ کا بغیر بولے مشور ہے دینے سے بھی وہ اپنے وقار خراب ہوتا ہے اور زیادہ بولنے سے وقار خراب ہوتا ہے خاموشی بغیر سلطنت کے حمت ہے مزاق مسخری سے بھی وقار خراب ہوتا ہے بلکہ دلوں میں بات کوئی پکینہ بیٹھ جاتا ہے مزاق مسخری سے انشاءاللہ مجھے درجہ کم بولنے کے پر ایکٹیز آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے ہماری آنشہ مقابلہ بہار ملکوں میں بہت زیادہ بدنگاہی کے اسباب ہیں خود ہواہی آدمی بندنگاہی کے اسباب ہیں عورت نے آگر سیٹوں میں بیٹھ جاتی ہیں بے پرنا ہمارا کئی بار ترقیب بنی گئے عورت کی سیٹ ہوتی ہے اگر ہم ریکوشٹ کر کے تبدیل کرواتے ہیں کمان جا پہ ریکوشٹ کرو کسی مرد کو اٹھا گئے ہماری سیٹ پر لیا گئے برابر میں اور عورب کمان لے جائیں گے اس نے بہت موتاعت رکھا جانا ہے دوسرے ملک میں دعوت اسلامی کا اچھائی مجبنے آپ کے ساتھ جو وہ ان کو بھی یہ نصیتیں کریں کہ دیکھو کوئی کاروباری بات نہیں کرنی اور پیسوں کی بات نہیں کرنی اور اس طرح کی اٹھے دیکھ لیشک میں نہیں کرنی بلکہ ان پر اچھا تافصول دعوت ہمیں قائم ہونا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ وہ اسی طرح کام اٹھے اور ہماری مزید ورہو تحریک انہیں مدد ملے ہم کو انشاءاللہ اشک رسول کی شما دین دن میں فاروزہ ہو اللہ آپ کو خیریت سے دے جائے ایک دوسرے گئے احترام انشاءاللہ میں مسلم ملترات ہیں انشاءاللہ مسافر ہیں افلا کرنا میں جیسا مقشش ہو جائے آپ مسافر بنیں گے لیکن آپ کا مسافر ہیں بلکہ آپ کا مسافر ہیں بلکہ انشاءاللہ تشلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے لئے رہا ہے اشک رسول ہر دم ذات رہے آپ کے ساتھ یادے موت کی یاد قبر کی یاد اس کو نہ بلائیں لوگوں حضرت کریں گے آپ کو بڑے بڑے توفے اسے پہ پیش کریں توفے بھی لینے لینے موقع ہوں گے کس سے لیا جائے کس سے لیا جائے کیا لیا جائے کیا نہ لیا جائے لوگ عقبے پیش کریں تو میرا بچ پتا ہے کہ اس کو قبول نہ کیا جائے بہت بیش قیمت توفاہ دیا جائے تو قبول نہ کیا جائے انشاءاللہ ہر کبول کا ایتر کی چیزی ہے دی اسے دن وہ قبول در لی تصمید ہے دی اس وقت پیش کر دی تو وہ قبول در لی انشاءاللہ اسی طرح اسی طرح سوال نہ کیا جائے بلکہ انہوں نے سوال نہیں کرتا انشاءاللہ گھر پر تنقید نہیں کہ یا اپنے گھر پہ لے گئے تو یا تو یوں تھا گرمی بھونتی تو پنکہ کھڑھڑھڑھ رہا تھا میں سونی سے کاف ہونا یہ ہو یہ سب و ضبط سے کامل ہے انشاءاللہ اپنا قد دیکھ کر اپنا بزن دیکھ کر آدمی اگلے سے بات کر احسان ہو گئے ان پر اتنا خدمت کی کھلایا کھلایا نتیجہ یہ ہوا اور انہوں نے نمک زیادہ تھا میرے دیست تھی میرا ہمجھ لیا میرے دو میں چھلا آئے میرا دو میں تو کھانی سکھا دیں اس طرح کی باتیں کریں ان کا دیل ٹوٹے گا انشاءاللہ ان کا شکریہ آدھا کریں جس نے بھی کہ ہم پر احسان ہی کیا پانی کا گھوٹ پلا دیا احسان کہ ہمارے نصیب کہ ہمارے میدے نے قبول کیا نہیں کیا ہمارے نفس تو پسند آیا نہیں ہے ہمارے نصیب اس کا تو شکریہ آدھا کریں جو لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر دانی کرتا فی امان اللہ سیدہ مصطفی اللہ ہم سب کی بھی اسلامی بھائی تیری رہاں میں مہت ملت پاکستان اپنے ملت سے بہا جانت ان کی حفاظت کر ان کا سفر بخیر کر ان کا دل لگا دے راہوں کی مشکلیں آسان فرما ان کا سفر آسان فرما اور ان کو شیطانی بسپسوں سے بچا بیجا سوال سے بچا بیجا افطور سے بچا بیجا ہسی سے بچا بیجا تنقید سے بچا نفرت پیدا کرنے والے امور سے بچا بیجا پیدا کرنے والے کیا ان کے ملت پر تنقید بیجا سے بچا اور ان زمانوں کے اثر دیں بھی ان کے مردی کاموں میں ملکت دیں کہ ان کے ذریعے جہاں مسلم موسلمان ہو اور نمازی بنے گناہ کرنے والے گناہوں کو چھوڑ کر نیک بنے گناہ شباہ مسلمانی فروضہ ہوئے قدم قدم پر یا اللہ کی فاظت فرمائیں ان کی اور ہم سب کی فاظت یا اللہ ہمیں بھی باپا کے ذریعے ساہرے کر جیسا یہ چاہتے ہیں ویسے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق ہے اللہ ہمارے باپا آمیر بیشنلک خود عزی عمر بلخیر فاظت فرمائیں کی فاظت فرمائیں کہ اہل خانہ کی فاظت آمین آمین جاہی نمی لغیت این اللہ و ملائکتہ یا شلو نعلم نبی یا ایوہا الادین آمنوا شلو علیہ وسلموا تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدر یا ربی یا مکی یا ربی یا رسول اللہ صلی اللہ یا ربی یا سلام علیکہ سلام علیکم ایوہ اجیمہ ایوان موسیقی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے